بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل یوٹی ہیکس ویسائیما آج کی سویڈے میں میں آپ کے ساتھ دو بہت ہی اسام سے فیس پیک شیئر کروں گی جس کو یوز کر کے آپ اپنے پیمپلز ایکنی ایکنی سکارز کو ہمیشہ کیلئے ختم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم ان فیس پیک کو بلکل نیچرل انگریڈینٹ سے بنائیں گے کیونکہ جن لوگوں کے فیس پیک پیمپلز ہوتے ہیں ایکن کی سکن بہت زیادہ سنسٹیب ہوتی ہے اس لئے ہم ایسے انگریڈینٹ کو یوز کریں گے جن کا آپ کی سکن پر کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا چلیں تن فیس پیک کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس فیس پیک کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں شاہیے نیم پاودر ون ٹیبل سپون نیم کے پتہ میں بہت سی پروپرٹیز پائے جاتی ہے جیسے انٹی بیکٹیریل انٹی ویرل انٹی انفلامیٹری انٹی آکسیڈنٹ نیم کو سکن بھی سیزز کے لئے استعمال کیا جاتی ہے جیسے کہ پیمپلز، ایکنی، ایکنی سکارز، وائٹ ہیڈز، بلیک ہیڈز وغیرہ نیم پاودر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے گرام فلور ون ٹیبل سپون گرام فلور ایک نیچرل انگریڈینٹ ہے جو ہماری سکن کو ٹائٹ کرتا ہے اور ہماری سکن سے ایکسٹر آئل کو ریڈیوز کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک نیچرل انگریڈینٹ ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے یوگرٹ فور ٹیبل سپون یوگرٹ میں لیکٹک ایسڈ موجود ہوتا ہے جو ہماری سکن سے ڈیڈ سیل کو نکالنے میں مدد کرتا ہے اور ہماری سکن کو کلین اینڈ سوٹ بناتا ہے اس کے علاوہ لیکٹک ایسڈ ہماری سکن کو موسٹرائز رکھتا ہے یوگرٹ میں کلشیم، پروٹین اور مختلف ایسنشل ویٹامنز پائے جاتے ہیں موسٹرائز کرتی ہے یوگرٹ میں زنگ اور انٹی انفرومیٹری پروپرٹیز پائے جاتی ہیں اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں بس ہمارا فیس پیک بلکل ریڈی ہے اسے آپ نے اچھی طرح سے اپنے پورے فیس پر اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد آپ نے دس سے پندرہ منٹ تک اسے ایسی اپنے فیس پر لگا رہنے دینا ہے دس سے پندرہ منٹ کے بعد آپ نے دو سے تین منٹ اپنے فیس پر مساج کرنا ہے اس کے بعد اپنے فیس کو نورمل پانی سے واش کر لینا ہے آپ اس فیس پیک کو ایز ای فیس واش بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن پر بہت زیادہ پیمپلز ہے پیمپلز کی نشانات ہیں تو آپ اس فیس پیک کو ڈیلی استعمال کریں اس کے پروپر یوز سے آپ کی پیمپلز اس کے نشانات ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں گے ہمارے سکنگ فیس پیک کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ملتانی مٹی ون ٹیبل سپون اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے نیم پاوڈر ون ٹیبل سپون نیم پاوڈر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے روز وارٹر روز وارٹر ہم نے صرف اتنا ہی ایڈ کرنا ہے کہ ایک ٹھیک سا پیسٹ بن جائے اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اس اچھی طرح سے اپنے پورے فیس پر اپلائی کر لیں اپلائی کرنے کے بعد آپ نے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے اسے ایسے ہی اپنے فیس پر لگا رہنے دینا ہے جب تک یہ مکمل فشک نہ ہو جائیں اس پیس پر اپلائی کرنے کے بعد آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اپنے فیس کو بالکل سپورٹ رکھنا ہے جب اچھی طرح سے خوش ہو جائے اس کے بعد اپنے فیس کو واش کر لیں آپ نے فرسٹ فیس پیس کو ڈیلی یوز کرنا ہے آپ اس کو ایزے فیس واش بھی یوز کر سکتے ہیں اور سیکنڈ فیس پیس کو آپ نے ہفتے میں ایک بار لازمی استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اس کے یوز سے آپ کی تمام سکن بیسیزز ختم ہو جائیں گی اب آپ کو ٹنشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے پروپر یوز سے آپ اپنی تمام پنپلز ایکنی ایکنی سکارز وائٹ ہیڈز بلیک ہیڈز کو ختم کر سکتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی لیٹس اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ